بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا دعا کی فضیلت دعا مانگنا کیوں ضروری ہے اسلام علیکم ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم دعا کی فضیلت کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند ارشادات مبارک آپ سے شیئر کر رہے ہیں جس سے آپ کو دعا کی مزید اہمیت بتا چلے گی کہ دعا مانگنا کیوں ضروری ہے دعا کے فضائل بتانے سے پہلے ہم مختصر بتاتے چلیں کہ اس چینل پر ہم مختلف روحانی مسائل کے حل کے لیے وظائف دعا اور تعویزات کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اگر آپ کا کوئی بھی روحانی مسئلہ ہو جس کا آپ کو حل نہ ملتا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ روحانی مسائل کے حل کی نئی اور قرآنی ویڈیوز آپ تک بہ آسانی پہنچ سکیں اور آپ اسے مستقید ہو سکیں یا کسی بھی قسم کے روحانی مسائل کے حل کے لیے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیئے گئے کوئی نمبرز پر رابطہ قائم کریں اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موجود کی طرف حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ لائے کے قدر کوئی چیز نہیں ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کی دعا قبول ہوتی ہے بشرتے کہ وہ جلدی نہ کرے عرض کیا گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی کا کیا مطلب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ یوں کہتا ہے کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی لیکن اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول نہ کی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی دعا اتنی جلدی قبول نہیں ہوتی جتنی جلد غائب آدمی کے حق میں غائب آدمی کی دعا قبول ہوتی ہے جیسا کہ سیدنا عبالدردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو اپنے بھائی کی پیٹ پیچھے اس کے لیے دعا کرے مگر فرشتہ کہتا ہے اور تجھ کو بھی یہی ملے گا کیونکہ پیٹ پیچھے دعا کرنا اخلاس کی دلیل ہے اور اخلاس کا ثواب بہت زیادہ ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی سے دعا نہیں کرتا تو اللہ تعالی اس پر غزبناک ہوتا ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا مغز ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک دعا سے زیادہ معزز و مکرم کوئی چیز یعنی کوئی عبادت نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا نازل شدہ مسئبت اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی ہے اس سے بچنے کا فائدہ دیتی ہے تو اے اللہ کے بندوں تم اللہ سے برابر دعا کرتے رہو نمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک دعا ہی عبادت ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ تلاوت فرمائی وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَاجِبْ لَقُونِ اور تمہارے رب نے کہا دعا کرو مجھے پکارو میں تمہاری دعا قبول کرو گا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو کوئی بندہ اللہ سے دعا کر کے مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یا تو اس کی مانگی ہوئی چیز دے دیتا ہے یا اس دعا کے نتیجے میں اس دعا کے مثل اس پر آئی ہوئی مسئبت دور کر دیتا ہے جب تک اس نے کسی گناہ یا قطع رحمی یعنی رشتہ نادہ دوڑنے کی دعا نہ کی ہو حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم اللہ سے دعا مانگو اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ تمہاری دعا ضرور قبول ہوگی اور اچھی طرح جان لو کہ اللہ تعالیٰ بے پروائی اور بے توجہی سے مانگی ہوئی غفلت اور لہو و لاف میں مبتلا دیو کی دعا قبول نہیں کرتا سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تم میں سے دعا کرے تو یوں نہ کہے یا اللہ بخش دے مجھ کو اگر چاہے دو بلکہ مطلب حاصل ہونے کا یقین رکھ کر مانگے اس لیے کہ اللہ کے نزدیک کوئی بات بڑی نہیں جس کو وہ دے سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو اس حال میں کہ تمہیں اس کی قبولیت کا یقین ہو جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل اور بے پروا دل کی دعا قبول نہیں کرتا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن جس بھڑی میں قبولیت دعا کی امید کی جاتی ہے اسے عصر سے گروہ پہ آفتاب تک تلاش کرو سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہو بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سختیوں اور پریشانیوں میں اس کی دعایں قبول کرے تو اسے چاہیے کہ وہ فراقی اور خوشحالی میں باقصر دعا کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری ایک حدیث سنی اور دوسروں تک پہنچائی قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی تو ناظرین یہ تھی دعا کے فضائل کے متعلق چندہ حدیث مبارکہ جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کتنے پرسنٹ پسند آئی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور مزید روحانی مسائل کے حل کے لیے وزیٹ کریں ہماری ویبسائٹ www.pray.net.pl شکریہ اللہ حافظ